مہارات جی کے آج کی بشے شانگ میں رچہ شوطر پریبار کے شویش ادشیوں کا ہاردیک شواغت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام درشنوں کے شمع پرساد کی مہتتہ دیکھنے کو ملتی جس پرکار مہارات جی کے شمع نرنتر پرساد بطرڑ ہوتا اسی پرکار ماں کے سمع میں بھی پرساد انبرت پرساد بطرڑ ہوتا رہتا سوی بھکت بھرپور پرساد پاتے پرتیچھ دیکھنے کو ملتا کی انپورڑا کا بھنڈار سب کے لیے کھلا رہتا ماں درشن کچھ سے بنا پرساد کے کشی کو بھی نہیں بھیجتی ماں کے سمع میں آگونتوں کی سنکھیا میں کافی بردی ہو گئی تھی عطا پرساد بطرڑ بیوستت طریقے سے ہوتا تھا پوری آلو اور چنے کے پیکٹ بنا کر پہلے سے ہی تیار کر لیے جاتے تھے پھلوں کی ٹوکری ماں کے سامنے رکھ دی جاتی تھی سب کی اچھا ماں کے ہاتھوں سے ہی پرساد پانے کی ہوتی درشن کے بعد جیسے جیسے بھکتگر جاتے ماں سب کو پرساد دیتی کبھی بھکتگر مٹھائی کے ڈبے یا پھل لے کر آتے تو ماں اسے کمرے میں اپستیت لوگوں میں بٹوا دیتی بے دیشی بھکتوں کے لیے مشری مکھانے اور الاشی دانے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار رہتے انہیں اس پرساد کو دور دیشوں میں اپنے پریبار تک لے جانے میں سب دھا ہوتی مہارات جی کی طرح ماں بھی کہتی تھی پرساد سے ہردے پربرطن ہوتا ہے پرساد کی ایسی مہمات تھی کہ ماں کے ہاتھ سے دیئے گئے مال پوئے یا بھوگ کی روٹی کا پرساد روگ نبارڑ کی اوسدی شدی ہوتی تھی ایک لکڑی کی علماری میں جگن نات جی کا بھات رام ایشورم کا کوٹی تیر تھم گو مخ سے لائی گنگا جل اور بدری نات جی کو چڑھائی گئے بھوگ کے سوکھے چاول بھی ہوتے جنہیں ماں سمجھ سمجھ پر سب بقتوں کو دیتی تھی ماں کے دوارہ دیا گیا پرساد کے بلخاد پدارتوں تک ہی سیمت نہیں رہتا پرساد کبھی مہراج جی کی چھبی ہوتی کبھی ان کے ہاتھ میں رکھا پھول ہوتا کبھی ایک چھوٹا سا پتھر بھی پرساد ہوتا کیلاز سے لوٹنے والے یاتری کیلاز پربت کے رجگڑ ماں کے لیے لاتے چترکوٹ کی یاترہ سے ہم لوگ ماں کے لیے کامادگری کے پتھر لاتے ان میں ماں رام رام انکت ہوا یا اوم بنا ہوا دکھاتی تھی کبھی کبھی ہنوان جی کا گدہ لیے ہوئے سوروب بھی دکھاتی تھی چترکوٹ میں بھگوان رام نے بارے برسوں تک باس کیا اس لیے یہاں کے پتھروں کو ماں پتھر نہیں کہتی تھی رتن کہتی تھی چترکوٹم مڑی کوٹم یہ سب بھی پرساد کی روپ میں بانٹ دیے جاتے بدرینات کی یاترہ میں گرور گنگا کے پاس گاری روپ کر وہاں سے ندی کے پتھر لانے کا بھی ایک نیم سا تھا جن کے گھر میں سرپ بچھو جیسے بشیلے جیو جنت نکلتے انہیں ماں گرور گنگا کے پتھر دیتی تھی اور ان کا نکلنا بند ہو جاتا تھا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کینچی دھام میں مہراج جی کی کٹیا آشرم کا گرب گرہ ہے اسے ماں اور جیوانتی ماتا جی نے اسی روپ میں سن رچھت رکھا جیسے ہی ہے مہراج جی کے شمعے میں تھی آج بھی یہاں مہراج جی کی اپسٹیتی کی انبھوٹی ہوتی ہے یہ وہی پابنشتھلی ہے جہاں ساسواتی گرور مہراج جی نے ساسوات ششیہ ماں سے انتیم بیدائی لیتے ہوئے کہا تھا تین کال میں کہوں نے نا ایسی سیوہ کری نا کو کرے گا سنسار کو ہستے ہوئے چھوڑوں گا تجھے روتے ہوئے چھوڑوں گا ماں نے سویم بتایا کہ کٹی میں مہراج جی کی چھوڑوں کے اترک ان کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے اور مہراج جی کی مہا سماندی کے بعد کٹیہ کی ایک دیبار میں ایک شیلپ بنا کر مہراج جی کے اب سیش جیسے ان کی رام نام کی پستکہ دھوتی چمٹا تھالی اور ایک مٹکے میں رکھی ہوئی مٹی آج بھی شرچت رکھے گئے ہیں کتھا لمبی ہے آگے کی کتھا سبی بھکتوں کو اگلے بھاگ میں شنائیں گے مہراج جی کی کتھائیں سنینے کے لیے سبی بھکتوں کا دھنیواد مہراج جی سبی بھکتوں پر اپنی بشیش کرپا بنائے رکھیں رچہ شوتر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جے نیب کروری بابا جی مہراج سبی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جے بولو سدھی ماتا کی جے بولو